حضرت مجدد افحسانی کے ہمارے حضرت کا بھی معمول تھا کہ اکثر مجلس میں یہ کتاب سنائے کرتے تھے یہ مکتوبات دوسری شکل میں تھی کتاب سے چیزی ہے مکتوبات کے سنانے کا بہت سیترہ تھا بہت وضع کے ساتھ سناتے تھے کہ میں نے یہ معمول ہے اللہ قد قدیش کو بھی سناتے کرتا اللہ تعالی یہ مکتوبات کے برکت سے صاحبِ مملک مکتوبات کے برکت سے ہم لوگ ادھر بھی یہ سپاہت یہ احوال پیدا ہوں قلب میں اللہ تعالی کے لئے ہم عباد لارکار اللہ کے لئے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ حضرت مکتوبات کے ساتھ ہزار خریفات ہیں ہمارے حضرت بہت سناتے تھے مجیش میں مکتوبات کے مصوری سے بہت سناتے تھے تو اس وقت تو تجبہ بھی نہیں تھا کہ حضرت خاصی بھی سناتے تھے تو وہی ہے ذہن کمگل میں بھی سناتا رہتا ہوں اس مکتوب کا عنوان ہے خوش خلقی کے تربیر ہے خوش خلقی کے تربیر ہے چند احادیث نبوی جو تذکیر و بواد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے لکھی جاتی ہے قادم محمد معصور چند احادیث نبوی جو تذکیر و بواد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مطابق عمل کی تفیق عطا کرتا ہے پہلے ہی دعا کیا ہے خادم محمد معصور سات ہزار خلیفات ہیں یہ عجیب غریب احوات تھے سات ہزار خلیفات ہیں ہمارے ہزار عموم المکتوبات معصور ان کے لئے کے بعد ہی مجلد ہی کرتے تھے مجلدی صاحب سے نہیں اس سے مکتوبات معصور چاہتے ہیں مجلدی صاحب کے مکتوبات آپ تو اسے سمجھ میں بھی نہیں آتے بہر لوگ بھی نہیں سپسکتے اس کا ترجمہ بھی کچھ کچھ کیلئی ہے لیکن بلکل خادم محمد معصور ان کے بلکل براکش ہمارے دور فرماتے تھے کہ خادم محمد معصور مجلدی صاحب کے تجدیدی کارنموں کے مکمن تھے ان کے لمانے میں جو باتیں سمجھ میں نہیں یہ تھی بات بھی انہوں سندھا ہے بات بھی سندھا ہے لہیے کس کی تجنی اہمیت ہوئی ہے حضرت بیسر فرماتے ہیں چند احادیث نبگی دو تذکیر و آواز کے سسلے میں وارد ہوئی ہیں لکھے جاتی ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی ان احادیث کے مطابق عمل کی توفیق تو فرمائے اخلاقیات آحادیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی لطف و نرمی کرنے والا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہم لوگ ساتھ لطف و نرمی کرنے والا ہے اللہ تعالی لطف و نرمی کرنے والا ہے اور وہ لطف و نرمی کو پسند کرتا ہے سختی کو پسند نہیں کرتا ہے کتوں کے ساتھ بھی نرمی کے نیتے ہو دور کو پسند آئی بعد اللہ کو پسند آئی بعد تیاسا کلتا تھا اس کے ساتھ نرمی ماملہ کیا پانی کی پسند آئی مغفرت ہوگی سختی بلاتے ہیں اور تبودہ کارنامہ سمجھتے ہیں برکو کرتا ہے نرمی ہی اسر ہے لطف و کروں چند احادیث سے نبی جو تشکیل و واز کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مطابق حمل کی چوکی محمد فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطف و نرمی کرنے والا ہے لطف و نرمی کرنا ہے اور وہ لطف و نرمی کو پسند کرتا ہے اور وہ نرمی جو عطا فرماتا ہے اور وہ نرمی پر جو عطا فرماتا ہے وہ سختی اور دریشتی اور نرمی کے دعاق کسی چیز پر نہیں دیتا ہے نرمی ہمارے گدر گولی بہت میں جگہیں نرمی اس کی وجہ سے ان کے مراقب پڑھ رہے ہیں اور وہ نرمی پر جو عطا فرماتا ہے وہ سختی اور دریشتی اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا ہے اللہ حضرت صلو کے نرمی عطا فرماتا ہے بانو دا سختی ہی بہت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں بانو دلگوں کی سختی میں متقلوف بادشاہ فضل حواظہ بن جاتے ہیں سختی محمود نہیں ہیں نرمی مطلوب بھی ہے مرغوب بھی ہے محمود بھی ہے اللہ حضرت اس حد کہتے ہیں اللہ تعالی لطف و نرمی کرنے والا ہے ہاں وہ لطف و نرمی کو پسند کرتا ہے اور وہ نرمی جو عطا فرماتا ہے وہ سختی اور دریشتی اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا یہ کتاب سے سرانا ہمارے ہندر سے شروع گیا کہیں نہیں سنیئے کتاب خریص رایا تھی وہ اگلتحال کے بارے اور بہت ہے کہ بھائی میں یہ سراتا ہوں کہ ان کے علفاظ آجائے سامنے ان کے علفاظ میں ایک بار کا تھا سراتے ہی تھی یہ تو وہ روح ہے وہ تو پاس ہی رہنے تھی جو جو اومد کے لئے مفید ہو وہ ہی اتیار کر رہا جائے وہ سختی اور دریشتی پر نرمی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا سختی پر وہ چیز نہیں دیتا جو نرمی پر دیتا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو اے عائشہ معلوم ہے کہ میری بچوں کو بھی خطاب کرنا چاہیے خلی باہری مجلس میں نہیں کسی نے کہا جاگا کہ نرمیت یاگا چند دینوں ملے جیتا ہو جاگا کرے اس میں ہاں میں آپ کو ملا لیتا ہے ملا لیتا ہے ملا لیتا ہے اے عائشہ اے عائشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو سکتی اور دریشتی اور گفتو اور گفتو میں حض سے تجاوز کرنے سے بات رہو تجمہ اچھا ہی نہیں یہ فارسی کی بارت ہے ایو اس کے تجمہ ہے تجمہ میں مسئلہ تا بہت اچھا کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ تجمہ حضرت کے دوانے میں نہیں تھا خود تجمہ کرتے تھے یا کوئی نہیں ہوگی ملا حبار مجلس میں دے کے بائٹھتے تھے اسی کتاب کو لے بائٹھتے تھے کتاب کو لے بائٹھتے تھے کتاب نے نہیں دے خاجہ محمد معصوم سات ہزار خلیفہ اللہ 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 نرمی اے آئیسہ اب لو پر نرمی کو نرمی کو نرم کر لوگ مفتقوں میں تختینا بے شکل نرمی جس شیل میں پائی جاتی ہے اس کو آراستہ کھل دیتی ہے جس شیل میں جس میں کھل دیتی ہے جس شیل میں کھل دیتی ہے جس شیل میں کھل دیتی ہے پھر میں اسے ہی کہنا ہوں اپنے طرح جس شیل میں کھل دیتی ہے جس شیل میں کھل دیتی ہے اس کو آراستہ کھل دیتی ہے اور جس شیل میں اسے نکالی جاتی ہے اس کو آئمدار بنا دیتی ہے آہر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سے نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ نیکی سے محروم کر دیا گیا ہے آہر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سے نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے وہ نیکی سے محروم کر دیا گیا ہے سب حدیث ہیں تجمع ہیں حدیثوں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی میں خیر ہے ڈار پکار 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 اس میں منتھا موجود ہے ایک سلسائے تو ہمارے ایک حدیث سے کہا کہ یہ کوئی سمجھاؤ تو تھوڑی لیں گے دیکھ رہے تھے تو جا کر وہ ڈارنے لگے وہ تو مجھ سے کہا کہ مجھ سے کہوں کہ سمجھانے کے لئے کہا ڈارنے کے لئے نہیں کہا وہ تعلیم ہے ہو جاتا تم سے اچھا یہ لب نہیں کہا ہو جاتا تم سے اچھا ہو ہو یہ یہ ہمارے سامنے بات وہ آدمی آیا تو ان سے کہا ان کو جا کر سمجھاؤ اب جو سمجھانے لگے دیکھا حدیث دیکھے ڈھات رہے ہیں اندار لگیا کہا مجھ سے کہا جا کے کہا کہ سمجھانے کے لئے کہا ڈارنے کے لئے نہیں کہا یہ بھی بہت فخر سمجھتے ہیں کہ ہم سب معاشر فضل حمان صاحب ہو گئے ہیں نرمی ہوئے ہیں معاشر فضل حمان صاحب کبیل آتے تھے تو نرمی کی واقعات ہو گئے بہت سے ہیں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے دیکھئے کہ جو ساں نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے مندیکی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے یہ پڑھیں تب تو کتاب ہی نہیں جانتے ان کتابوں کو تو پڑھتے میں نہیں ہوتے ہیں اپنے مدرگوں کی سیرت یہ ہے سیرت اسلام میں آر ایکار برسے شاد میں آر ایکار برسے شاد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت اسلام اس کام کی مجید تین چیزوں پر ہیں کتاب اللہ جو سن نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے میں آر ایکار برسے شاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ و سیرت اسلام پڑھتے ہیں چونکہ اس کو ضروری سمجھتے تھے اس میں ہم پڑھتے تھے ہم لوگ سناتے تھے جو سن نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے وہ نیکی سے محروم کر دیا گیا ہے آہدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے ندید تم میں زیادہ محبوب ہوا ہے جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حیاء ایمان کی شاق ہے اور ایمان والا بحیث میں جائے گا حدیثیں جائے کہ ایمانی بڑھتے جائے گا بے حیائی اور بے زگوئی بدی کی بڑھت بری بات ہے سب اپنے کو بچانا چاہیے ہمارے شب قدر میں راتبہ لوگ جگے ہیں آسو باب کو جھگرا ہوگے دو بے دست دو بے دست مار کے اور راتبہ جگے تھے راتبہ رمضان کے دست مجھ سے کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں کو آگے کامل دو بہت ہے راتبہ رمضان کھا سب کر رہے تھے راتبہ نے ابائت کیا آسو بہت ہے کہ یہ کیسہ پڑھنا ہے یہ کیسہ پڑھنا ہے یہ راتبہ تو خواہشیں ہی پڑھتے رہے ہیں آسو بے آپ میں لاتھی دندہ چٹھ گیا کیا سب بہت پڑھنے گا قرآن کیوں کہ ہمارے گاؤں کو آگے تھے تہاں دنیاں سے کیا ہے یہ وقت کیا سب بہت ہے قرآن پڑھنے کا کیا اثر ہوا میرے ندید تم میں زیادہ محبوب وہ ہے جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حیاء ایمان کی شاق ہے اور ایمان مالا بحیث میں جائے گا پیشنے لڑا رکھنے پیشنے لڑا رکھنے کیا یہ مالا مینہ ہے کیس کو پیشنے لڑا رکھنے سال پانا پانا لیکن یہ کہ اپنے حالت کچھ بدل نہیں جو بیس سال پہلے وہیں ابھی حالت رکھنے کوئی فرق نہیں جاتا کیونکہ ارادی نہیں کیا انہوں نے ایشلانا لرضیت مجھے رہے کوئی ورق حیاء ایمان کے شاہک اور ایمان مالاistä منا بحیث میں جائے گا بے حیائی اور بےہودijn بدی کی بہائی پڑید ہے یہ سب کے لئے معلوم ہے جب نبی اپنے لئے سمجھنا ہے تو پھر اس کے مالواروں وہ کیا پوچھتے ہیں اخلاق بہت سے جو واقعات ہیں زیادہ اخلاق جاتی ہیں جو سیر سے لکھے جاتی ہیں تو میں زیادہ اخلاق جاتی ہیں کہ تاریخ تکی جاتی ہیں کہ وہ اس موقع بیئی کیا اس موقع بیئی ہوتا ہے بے حیائی اور بے حودہ گوئی بدی کی بات ہے تجمہ بلے جاتی ہیں بدی والا جہنم ملائے گا برائے گا اللہ حمدان کو بڑا اخلاق ملائے گا سوئے خلو بڑے اخلاق ملائے گا بدی والا جہنم ملائے گا بے شک و شبہ خداوند کریم حد سے گدنے والا بے حودہ گو کو دشمن لگتا ہے بے شک و شبہ خداوند کریم حد سے گدنے والے بے حودہ گو کو دشمن لگتا ہے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کی کون ہے جو آتش دوزک پر حرام ہے اور آتش دوزک اس پر حرام ہے سنو ہر اس شخص پر آتش دوزک حرام ہے جو آہستہ رو یہی ہوگا آہستہ رو نرم طبع لطف مہرباری کے ویسے لوگوں سے نذیب اور نرم خوہ ہے مسلمان نرمی کے مواقع میں نرم طبع اور مطیح ہوتے ہیں مسلمان خادموں المعصومت پر کر رہے ہیں مسلمان نرمی کے مواقع میں نرم طبع اور مطیح ہوتے ہیں اس اون کی طرح جس کے ناک میں محال دال دے گئی ہو اس اون کو جب کھیجا جاتا ہے مطیح ہو کر کھیجا جاتا ہے رسیم خل ہو جائے گا اور جب کسی پتھر پر بچھاتے بیج جاتا ہے یہی تفصیل کر دیا ہے اور جو سے غصہ کو پی جائے حالانکہ غصہ کے مطالبی اول درامت کی قوت اگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامہ کے دن اولین اور آخرین کے مجمع میں بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا جس خون کو چاہے پسند کرنے دیکھئے ایک شخص نے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کیا مجھے کوئی نسیحت فرمائی ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے غصہ مکرنا تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کیا غصہ مکرنا اس شخص نے پھر بھی پھر کئی بار یہی آج دیا کہ مجھے نسیحت کیلئے آپ نے ہر مرتبہ اشارت فرمایا ہے کہ غصہ مکرنا ہے آپ نے فرمایا ہے کیا میں تمہیں آلِ محیل کی خبر نہ دوں سنو ہر ضعیب و حفیر سمجھا جانے والا شخص مگر اندلہ اس مرتبہ کا کہ جب وہ اللہ پر قصد لیکن اللہ کے لئے اس کا مرتبہ آئی ہے کہتے ہیں وہ سبب آپ نے فرمایا ہے کیا میں تمہیں آلِ محیل کی خبر نہ دوں سنو ہر ضعیب و حفیر سمجھا جانے والا شخص مگر اندلہ اس مرتبہ کا ہے کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کے قسم کو پولا کر دیں کوئی اس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے یہ اللہ وہ اس سے کوئی جانے والے پر ادری راما شکر ہر ادری راما شکر کیا میں تمہیں آلِ محیل کی خبر نہ دوں سنو ہر ضعیب و حقیر سمجھا جانے والا شخص مگر اندلہ اس مرتبہ کا جب وہ اللہ پر قسم کھا بھی ہے مگر اندلہ وہ اس مرتبہ کا ہے کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا باتے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیں فرمایا کہ میں خبر نہ دوں آلِ دو رکھی اللہ محفوظ رکھے سب ہر محفوظ رکھے سب ہر محفوظ رکھے سب لکھا ہوا ہے یہ ہی نہیں لکھا ہوا خواجہ محمد معصول تجمہ کرنے والے ہیں فرمایا کہ میں خبر نہ دوں آلِ دوزر کی سنو ہر ورشہ جو سخت ملان سخت جگلہ دوں اور متکبھی ہے ورشہ جگلی سنو ہور کتاز مرمب بیوض تو یہ دو تجمہ تو نہیں تھا پاسی تھے پڑھتے سے لے آتی تھے پاسی تجمہ تھے پڑھتے تھے سناتے تھے سنو ہر وہ شہر جو سخت مدان سخت مو جھنگرالو اور متکبیر ہی جہل آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو وصا آئے تو اگر وہ کھڑا ہے اس کو بیٹ جانا چاہیے یہ یاد نہیں رہتا اس طریقے سے گھٹا چڑھا جا تو بہتر ہے ورنہ کروڑ کے برے لیٹ جائے لیٹ گیا لیکن نہیں گھٹا گیا کروڑ کے برے لیٹ جائے فرمایا گھٹا کرنا ایمان کو اس رہ تباہ و برباد کر دیتا ہے جس سے یہ لئے شہد کو خراب کر دیتا ہے فرمایا جس کسی نے اللہ کے واسے نوازوں اکتیار کی اللہ تعالی نے اس کو موچا کر دیا سب اللہ کے سامنے ہیں اچھنا اب اچھنا بھٹا 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 بہت سرہ دیتا ہے یہ کتاب تر حضرت سامنے رہتی ہے فرمایا بدہ د küستہ کرنا ایمان کو اسوارا تباہ و مرباد کر دیتا ہے فرمایا جس کسی نے اللہ کے واسے توازوں اکتیار کی ہے اللہ نے اس کو مجھا کر دیا بس وہ توادو ان کے ساری کرنے والا اپنے نظیر تو حقیر ہے مگر لوگوں کے آنکھ آنکھوں میں عظیم ہیں اور جس کسی نے تقبول اخیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیر وہ پست کر دیا بس وہ لوگوں کے آنکھوں میں حقیر ہے وہ اپنے نظیر بڑا بنا ہوا ہے مریے ہوں کچھ نہیں ہوتا حتاکہ لوگوں کے نظروں میں وہ گتے اس صورت سے بھی دعلا لدیل ہوتا ہے حضر موسیٰ نے سلامی آج کیا اے پروجہ گار تیرے نظیر تیرے بندوں میں عزیز طریق کون ہے فرمایا ہے وہ شاید جس کو صلاة دینے پر قدرت ہو اور معاف راو دے شروع کیا تھا یہاں تک صلاة دینے پہنچا تھے سب سے یہ ہے صلاة دینے پہنچا تھے حضر نہیں صلاة تھے لیکن حضر فارسی والی صلاة تھے انتہاں تجمہ بھی شاید نہیں تھے جاید کر کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے اے پروجہ گار تیرے نظیر تیرے بندوں میں عزیز طریق کون ہے فرمایا ہے وہ شاید جس کو صلاة دینے پر قدرت ہو اور وہ معاف کر دے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اپنی زبان کو قابو میں لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے آئیم ڈھاپ لے گا درہ آسانہ دین گڑوں مشکل کرتے ہیں آسانہ ہے کہ یہ اور جو کوئی اپنے احسے کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیام اگر دین اس سے اپنے آزام کو دور رکھے گا خاضر محمد ساتھ ہزار خلیقہ دین مجدی صاحب کے ترجمان تھے مجدی صاحب نے جو تجدیدی کارنا وعدہ کیا اس کی تکمیر خاضر محمد معصوم نہیں کیا اس کی تکمیر خاضر محمد معصوم نہیں کیا اس کی تکمیر خاضر محمد یہ ملفدان نہیں بیٹھتے تھے مکتوبات مجدیہ تو نہیں دیکھا بہت دار ہے دیکھیں یہ مجدیہ یہ خاضر محمد اس کی ترجمانی کرتے ہیں دور اچھا احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عائد دھاب لے گا اور جو کوئی اپنے غصے کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامہ دن اس سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کرے گا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمایا یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کسی پر اپنے بھائی کا کوئی حق ہو مثالا کسی کی حدہ کے عزت ہی ہو یا کچھ اور بے عصابی اور تلفیت ہی ہو تو کوئی چاہیے کہ آر ہی اس کے حق کو محب کرا لے دیواری بھائی 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 ہو وہ جنگی سا اللہ ہم سو بھائی ہو اے پھکا تو کچھ رکھے اللہ تعالیٰ کچھ تو کرے سوچے تو پڑا کیا ہاں کو ہم نے طلق کیا ہے سوستہ دیئے اور کم دور اگر ہے تو اس کو تو کچھ شئی رہی ہے سوستہ دیئے وہ اس وقت یہاں کم دور ہے وہاں کم دور نہیں رہے گا اللہ ساتھ اس گیا ہوگا کسی کے ہاتھ اکھے عزت کی یا کچھ اور بے انشافی وہ ہم ترفیقی ہو تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سب کو محفر آئے اس وقت سے پہلے جبکہ اس کے پاس دیر آرہا اور دیرہم نہ ہوں گے اگر اس کے پاس عامال سالیاں ہوں گے تو ان میں سے اس ضرور کے بقدر لے لگا جائے گا اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گے مدروب کے گناہوں کا بوجھ اس ظالم پر لات دیا جائے گا نیر فرمایا آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے عزت کیا کہ مفلس وہ ہے جو کے پاس مال و مطال نہ ہو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ رکا سب کچھ ہمارے خرد لے کر آئے گا مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گاری دی ہوگی کسی پر تحمد دھائی ہوگی کسی کا مال نہاک کھا لیا ہوگا کسی کا خون بھائی ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا پس ان مضمونوں میں سے ہر ایک کو ظالم کے حسنات دے دیے جائیں گے اگر اس کے نیکیاں ختم ہو گئی اور ابھی پورے طریقے پیدا آئے گی حقوق نہیں ہوئی تو ان مضمونوں کے گناہ لیے جائیں گے اور وہ گناہ اس پر ڈالیے جائیں گے وہ ظالم کو جہنم میں جھوگیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب گمو بہت سے چھوڑی چھوٹی چیزیں گے انتفاہ نہیں ہوتا ہوتی وہ بات قابل مؤخد رہا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تلیٹ کی مطابیرانے کی چلنے کی طرح بھی بہت ہونا اپنے اخلاق کو درس کرنے کی طرح بہت ہونا بہت جا کسی میں جھرکلا پانا ہوں گے پاڑا کہا رہا ہے کہ قادمی سعظر نے کہا کہ سمجھانے کو تو خود دل لے جاتے وہ خود جھرکنے لگے کہا تم کو مجھے خارجا کہوں جھے کہ میں نے سمجھانے کیلئے کہایا ہے دارنے کیلئے نہیں کہا جاؤں ہم سب لوگوں کو اکھلا کرنا بھی یہاں پہ رکھیں ہمارے مشایق نے انہی کے تحقیق کو اختیار کیا جس کی وجہ سے مقبولانے بارک آہف ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی توفید دے و آخر دعوانا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور جنت نصیب فرمائے لَبَّلَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنِ لَا تَسَمِنْ عَلِيمٍ بِرَحْبَتِكَ يَا اَرْحْبَرْآہِمِينَ بِحْرْبَتِكَ سَيِّدَا نَبِي الْقَرِيمِ سَدْتُ اللَّهُ